موسیقی نمستے میں ہوں سریش کمار اکلاو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس جب چنے کے پیڑ کو خجور کا ورک سمجھ کر اس کے آس پاس تیمند سلوار سکھائیں گے تو دونوں میں سے ایک کام جرور ہوگا یا تو چنے کا پیڑ سکھے گا یا پھر سلوار تیمند ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے پر یہاں تو دونوں ہی کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں عمرال لونڈا جو کسمیر کے نام پر بوسرا کا برکہ لہراتا گھوم رہا تھا اس کا پرنام تو ڈھاک کے تین پاترہ اُلٹے پاک کے اسے میں موجود گلگٹ بالچسٹان کے لوگوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب کسی بھی حال میں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے یا کہ ناغریکوں نے مودی سرکار سے گوار لگائی ہے کہ وہ آگے بڑے گلگٹ بالچسٹان ان کے ساتھ ہے دراصل جمہو کسمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد اب گلگٹ بالچسٹان کے لوگ بھارت کے ساتھ آنے کو بے قرار ہے اس علاقے میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ان کے اوپر ہر طرح سے اتیچار کر رہا ہے جب سے جمہو سے انوچھے تین سو ستر ہٹا ہے اس کے بعد اب وہاں پر وکاس کے تمام کام شروع ہو گئے ہیں جمہو میں نئی نئی انڈریسٹری بھی لگ رہی ہے اور پریعتن کو بھی بڑاوا مل رہا ہے جبکہ پاکستانی سینہ مدرسوں اور مسجدوں میں شرف ڈائی سے زیادہ کچھ نہیں دے پائی گلگٹ بالچسٹان کا علاقہ کیندرساشت پردیش لڈاک سے لگا ہوا ہے لڈاک کی خوشالی دیکھ کر وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت ان کو اپنے ایسے میں ملا لے اور وکاس کے کام کروائے جائے اس علاقے میں رہنے والے لوگ کافی سبے سے پاکستان کی عرکتوں سے پریسان ہیں پر ماملہ یہاں تک نہیں ہے بتایا جا رہا ہے گلگٹ بالچسٹان کے کئی سنگٹھنوں کے سیرس نیتا بھارت کے سمپرک میں ہیں یا نیتا سینہ مدرسوں سے پور بھی بھارت ادھکاریوں سے نرنتر سمپرک میں رہے ہیں ان کی طرف سے بھارت پر لگتار دباب ڈالا جا رہا ہے کہ بھارت جلدی سے پیوکے میں ایکشن لے کر انہیں پاکستانی اتتاچاروں سے مکتی دلائے اگر بھارت ایسی کوئی کاروائی کرتا ہے تو یہ سنگٹھن ساروزری طور پر بھارت کا ناکیبل سمرتھن کریں گے بلکہ پاکستان کے خلاف بھارت سینہ کا ساتھ بھی دیں گے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت نے انہیں اپنی لڑائی خود رڑنے کو کہا ہے بھارت سینہ پیوکے پر کب تک ایکشن لے گی اس کو لے کر بھی اسطحیتی ساپ نہیں ہے پر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ گلکٹ بالچسٹان میں آزادی کے بیج بوئے جا چکے ہیں جس کی فصل کچھ مہینوں میں دکھائی دینی شروع ہو جائے گی گور تلوے کی ان دنوں سوٹرز لینڈ کے جینیوہ سہر میں یونائٹیڈ نیشن مانوہ دکار کانفرنس چل رہی ہے اسی کانفرنس کے ایک سوتر میں انشٹیٹوٹ اوپ گلکٹ بالچسٹان کے ڈیریکٹر سینگے سیرنگ نے پاکستان کے اتتاچاروں کی کانی بتائی ہے انہوں نے کائے کی علاقے کے لوگوں پر پاکستانی سینہ اور اس کے جمہور کا جوکھی منڈرہ رہا ہے سینگے سیرنگ نے بھارت سے آگ رہ کیا ہے کہ وہ گلکٹ بالچسٹان پر اپنے سبویدن کبجے کو حاصل کرے انہوں نے کائے کی گلکٹ بالچسٹان کے ناغرک لدہ کیندرساسیت پردیس کا حصہ ہونے گناتے بھارت کے ہی ناغرک ہے گلکٹ بالچسٹان پاک کے کبجے والا وہی چھتر ہے جہاں سے چین پاک آرتی گلیارہ گجر رہا ہے بھارت اس پر کئی بار اپنا ویروض چین کے سامنے پرکٹ کر چکا ہے چین کی اگوائی میں پاکستان کے کبجے والے گلکٹ بالچسٹان میں اس تھاننے لوگوں کا اتپیڑن ہو رہا ہے سیپیک پریوجنا کے چلتے بڑے علاقے میں ہوئے جمینی بدلاؤ سے بڑی سنکھیا میں لوگ بھی ستھاپیت ہوئے ہیں ان کی چنٹا اور ان کے لیے ریایس کا اججام کرنے والا کوئی نہیں ہے جس کے بعد یہاں ایک بڑی آبادی نے آندولن کی رہا پکڑ لی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے یا یوں کہے کی کس میر سے انوشے 370 ریبوں ہونے کے بعد سے یا کافی اگر آندولن ہوئے ہیں حالت یہ ہے کہ جب اس تھاننے لوگوں نے سیپیک کا کام رکھوا دیا تو پاکستان کو یہاں پر اپنی سینہ اتارنی پڑی مگر سینہ کے آتے ہی یا مہیلاؤ اور پرسوں کو تیجی سے گعب کیا جانے لگا اس تھاننے نیتاؤں کے آکھڑوں کے مطابق 400 چوپر سیاہ سمودائے کے لوگ لاپتہ ہیں جن میں بڑی سنکھیا میں مہیلائے ہیں ان میں 62 لڑ گیا 25 سال سے کم عمر کی ہے ان کے آروپ ہے کہ اس سب کے پیچھے پاکستانی سینہ کا ہاتھ ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں بود اور سیاہ سمودائے کے لوگ کافی تعداد میں رہتے ہیں جن کی روزی روٹی کھیتی باڑی اور پریٹن پر آشرت ہے مگر آج کی گھڑی یہاں سبھی کام دندے تھپ ہیں پہلے لوگوں کو یقین دلائے گیا تھا کہ سیپیک میں اس تھاننے لوگوں کو روزگار ملے گا مگر سیپیک میں کاریرات سرمیک سیدھے چین سے یہاں پر آ رہے ہیں جس سے ان لوگوں کا گصہ اور ادکھ بھڑک گیا ہے بھارت سے کی گئی اپیل کا کیا آثر ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا پر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ بھارت کیوال گلگیت بارچسٹان کا بھی لہی نہیں چاہتا اس کی منصہ خیبر پکتون کھوا کے اسے کو بھی واپس لینے کی ہے یعنی بھارت کا ایکسان پورا پیوکے کو لے کر کیا جائے گا سمبھت ہے اسی لیے بھارت نے اس علاقے کے لوگوں کو اپنی لڑائی کو خود لڑنے کو بولا ہے آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ سے سگر بیٹ ہوگی تب تک کے لیے انمتی دیجئے جائے جوان جائے کشان جائے ہند وند باترہ